دوستو میرے پاس ایک ایڈپٹر تھا مینی ایڈپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے چاروں طرف سے میلٹ ہو چکا ہے جو اس کی ٹرانس فارم ہے جو آپ کھولا ہوگا آپ نے اس کو کئی بار دیکھا ہوگا اس باکس کا ٹرانس میٹر خراب ہو چکا ہے جس وجہ سے مینی آئرن کو ہیٹ نہیں کر پا رہا ہے جتنے بھی ریپیرنگ کرنے والے بھائی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم آتے ہوگی جو یہ مینی ایڈپٹر ہے زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں اور میلٹ بھی ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہیٹ اپ کرنے میں پرابلم کرتے ہیں تو اس کا میں ایک بیسٹ سولیشن لے کے آیا ہوں آپ کو اس کو بلکل بھی یوز نہیں کر رہے ہیں اس کی جگہ میں آپ کو دوسرا ایک سولیشن بتانے والا ہو جس سے کہ آپ مینی سوڈنگ آئرن کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اس مائکرو سوڈنگ آئرن باکس کی جگہ ہم یوز کریں گے ایک بارہ وولٹ کا ایڈپٹر کیونکہ مائکرو سوڈنگ آئرن کو چلانے کے لئے بارہ وولٹ کا پاور چاہیے ہوتا ہے اور یہ ایڈپٹر آپ کو ملے گا جتنے بھی سیٹ اپ باکس ہیں اور جتنے بھی آپ کی دس ٹی وی کیبلز ہیں ان میں چارجر لگتا ہے یہ بارہ وولٹ آؤٹپٹ دیتا ہے تو ہم بارہ وولٹ کا آؤٹپٹ اس پہ دیں گے اور مینی سوڈنگ آئرن کو ہم اس سے کنیکٹ کریں گے تو اس کے جو پلس مائنس وائر ہے وہ کاٹ کے ہمیں اس جو سوڈنگ آئرن ہے مینی آئرن اس کے پلس مائنس پہ ہمیں جمپر کر کے یا ہمیں اس پہ جوائنٹ کرنا ہوگا جس سے سیدھی ڈائریکٹ الیکسٹی اس مینی آئرن پہ آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا پلس اور مائنس وائر ہے ہم نے اس پہ جوڑ دیا ہے پلس پوزیٹیو ویس جو چارجر سے آیا ہے اس پہ اور جو مائنس ہے وہ دونوں کو الگ الگ کر کے ٹیپنگ کر دی ہے اب اس ایڈپٹر کو ہم سوکٹ پہ لگائیں گے اور within a minute ہی آپ دیکھیں گے جو آپ کی مینی سوڈنگ آئرن ہے وہ گرم ہونے لگ جاتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں کیسے یہ مینی آئرن اس بارہ بولٹ کے چارجر سے بھی گرم ہو سکتی ہے اور اس جو یہ باکس ہے ٹرانسیمیٹر اس کی آپ کو جورت نہیں پڑے گی تو آپ دیکھیں لگ بگ ایک منٹ ہونے والا ہے اور یہ دھیرے دھیرے کر کے آئرن ہیٹ اپ ہونے لگی ہے یہ دیکھ سکتے آپ میں نے یہاں پہ روزن پیسٹ پہ ڈالا ہے اسے اور یہاں پہ یہ اس موک چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ دھیرے دھیرے گرم ہو رہی ہے دوستو یہ بہت اچھا اور سستا جگار ہے ماتر سو روپے کے ریٹ میں آپ کو یہ ایڈپٹر مل جائے گا بارہ وولٹ کا اور آپ اس کو مینی آئرن میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ سوڈرنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس ٹیکنک کا آپ بھی استعمال کرنا اور بتانا کہ آپ کے ریویوز کیسے رہے اور ایکسپیرینس کیسے رہے اس بارہ وولٹ کے ایڈپٹر کے ساتھ کیا آپ کا آئرن پروپر طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگی ہو اور یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تھانکس پر وچ